سکاوٹس کو بھی ٹائگر فورس بنا کر ٹویک ڈاگ ڈالا اور نون لیگ کے رہنوا خاجہ سے بھی پیچھے نہ رہے انہیں نون لیگ کے رضاکار بنا کر تصاویر شیئر کر دی اور تو اور ایک میڈیا چینل نے بھی بغیر تزدیق اس سکاوٹ گروپ کو ٹائگر فورس کے طور پر پیش کر ڈالا ترجمان علم مصطفیہ سکاوٹس ڈاکٹر عابد حسین مباری ساتھ ساتھ لائن پر موجود ہیں جسا بہت شکریہ باق دینے کا بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہوا جی اسلام علیکم میں ڈاکٹر عابد ہوں اور میں چیش پیٹرن ہوں المصطفیہ سکاوٹس کا تقیبا ہم نے کوئی پینتالیس دن ہو گئے ہم سکوڑٹ کے خلاف جنگ کے اندر شانہ بشانہ لڑے ہیں فرنٹ لائن کے اوپر جس کے اندر ہم نے کورنٹین سینٹر اسلامواز میں اسٹیبلش کیا انتظامیہ کے ساتھ ملکے اس کے علاوہ ہم نے لاہور کے اندر وہاں پہ ایک ہم نے اپنا انڈیپینڈنٹ فرنٹین سینٹر بنایا ہے اور ہوا کچھ یہ ہے کہ تین دن پہلے ہمیں نا آباد ہائی کورٹ کورن میں ڈیس انفیکٹ کیا جہاں پہ ہماری ملکات ایس جسٹس صاحب کے ساتھ بھی ہوئی اور انہیں ہماری ایفرٹس کو بہت اپیشیئٹ کیا اور انہوں نے اس پہ لیٹر بھی ہمارے لیے ایک نکالہ جو انہوں نے پریزیڈنٹ کو فاروڈ کیا ہے اب ہوا لیے کہ کل جو ہے امنان خان صاحب جو ہے پرائیم نیس میں ہمارے انہوں نے اپنے انسٹاگرام سے بھی فیس بک سے بھی اور ٹویٹر سے بھی انہوں نے ہماری پکٹر لگا کے اس کو ٹائگر سپوس شو کیا اور اس کے بعد آج جو ہے جو جین این نیوز ہیں انہوں نے ہمارے المصطفی سکاؤٹس کو نون لیگی پیش کر کے آجے انہوں نے پاورڈ کیا ہے اور اس کے علاوہ جو خواجہ حاضر ہیں ان کے پیش سے بھی ہمارے سکاؤٹس کی تسبیحیں لگا کے اپنے نام سے بلک چلا رہے ہیں تو ان سب کے لیے عرضی ہے کہ جو سکاؤٹس ہوتے ہیں سکاؤٹس ہوتے ہی زیر سیاسی ہیں یہ صرف ملک اور قوم کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں تو ان کو اپنے مفادات کے لیے اپنے سیاسی اس کے ایجنڈوں کے لیے استعمال کرنا بلکل صحیح نہیں ہے تو ہمارے سارے سکاؤٹس جو بلکل ینگ ہیں بلکل جوان ہیں اور جو اپنی پاکٹس سے ان تمام ایکٹیوٹیز کے اندر حصہ لے رہے ہیں تو ان کی کافی دل آزاری ہوئی ہے سلسلے کے اندر تو ہماری ان سب سے امید ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کام کرنا ہی ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں جو میدان کے اندر کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ان وولنٹیرز ایفرٹس کو پولیٹسائز نہ کیا جائے یہ ہماری ریکویسٹ ہے ہم اس ملک اور قوم کے جوان ہیں سارے دوست ہمارے ہیں یہ ملک ہمارا ہے اور اس کی جو یعنی اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرپشن کا طریقہ ہے اس کو حکومت یوز کریں یا اپوزیشن یوز کریں آپ سکاؤٹس بھی ہیں ڈرکٹس صاحب بڑی بڑی عام بات کیے آپ نے یہ بتائی گا اس پہ کیا آئندہ کے کیا لائے عمل ہے آپ اسی طرح ریکویسٹ کریں گے یا اس پہ کوئی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی جس طرح آپ نے کہا یہ ایک قسم کی کرپشن ہے اور آپ کا نام استعمال کیا گیا اس کے اندر ہم جو ہے کیونکہ ہم ویسے ہی آپ کو بتایا کہ نون پولیٹیکل ہیں اور ہم اس ملک اور قوم کے لئے کام کر رہے ہیں تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم اس ملک اور قوم کا نام روشن کریں ہم ان چیزوں کے اندر ان چھوٹے معاملات کے اندر یہ میرا ہے یہ تمہارا ہے یہ اس کا ہے اس چیز میں ہم بالکل نہیں پڑیں گے ہم اپنا کام جاری رکھیں گے اور مزید جورش و جذبے کے ساتھ ہم جاری رکھیں گے تاکہ یہ جو لوگ یوز کر رہے ہیں ان کو پتہ لگ جائے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اصل کام کرنے والے کون ہیں اور کچھ اور دکھانے والے کون لوگ ہیں اتنے بڑے سینئے سیاستدان ملک کے وزیر آزم لیول پہ بھی اگر اس قسم کی فیک قسم کی وجاتی ہیں تو کیا وہاں تک کوئی پیغام پہنچایا ہے آپ نے یا جیسے ابھی آپ ہم سے بات کر رہے ہیں تو کیا وہاں بھی رابطہ کیا گیا جی میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ جو چیز جسٹس کلامباد ہائی کورٹ ہیں اتر مناللہ صاحب انہوں نے ہمارے سکاؤٹس کو ان کی ایفرز ایکتے ہوئے سب کچھ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ہائی کورٹ کو ڈسنسپیکٹ جب کیا تو انہوں نے ایک اپریسیشن لیٹر لکھا پریزرینٹ آف پاکستان کو کہ یہ المصطفیہ سکاؤٹس ہیں ان کو آپ کو پروموٹ کرنا چاہیے تو اس سے موثر میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیزوں کی ہم اپنی آواز پچاک پچھیں اے وانے بالا تک تو جو چیز جسٹس کلامباد ہائیے وہ کافی ہے چیلنج جی بہت شکریہ جوکٹر آفید حسین مارسط موجود تھے وہ اس معاملے کو فقط آواز تو بلند کر سکتے ہیں مگر بہت ہی غلط کام کیا گیا کہ مولم مصطفیہ سکاؤٹس کی تصویریں لگا کر ہر سیاسی جماعت نے حتیٰ کے وزریعظم تک ان کا جو تصابیر ہیں اور ان کا کام ہے اس کو استعمال کیا گیا اپنے سیاسی بقاصد کے لیے مصطفیہ سکاؤٹس یہ فریاد کر رہا ہے کہ ان کی تصابیر کو استعمال نہ کیا جائے